ایک بزرگ کے بارے میں مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ ڈاکو تھے مگر روزہ رکھتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہو آپ ڈاکا بھی مارتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے سلح کا کوئی راستہ تو بنا کر رکھوں یہ راستہ ان کو توبہ کی طرف لے آیا اور وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے یہ جو ہے نا یہ راستہ احساس کا راستہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو بے پردگی کرتی ہیں جو اسلامی بہنیں اس احساس کو مرنے مدو کہ گناہ تو ہے غلط تو ہے غلط ہے غلط ہے اس کو مان لو غلط ہے گانا بولتے ہو آپ فلمیں دیکھتے ہو بے پردگی کرتے ہو آپ بے پردگی کرواتے ہو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہو دیکھو غلط تو ہے نا غلط کو غلط کہنے کی طبیعت پیدا کریں احساس پیدا کریں کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا راستہ کلا رکھیں احساس زندہ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ایک دن آپ کو پلٹا کر احساس لائے گا کہ رب نے چاہا تو گناہوں سے نجات بھی ملے گی اور نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ احساس نہیں مرنے دینا میرے بار نہیں کرو احساس نہیں مرنے دینا اب آپ بولو گئے یہ احساس میرا باقی رہے اور میں واپس آؤں اس کا کیا طریقہ کار یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماہول کا میں پتہ بتاؤں گا یہ انشاءاللہ احساس بھی باقی رہے گا بلکہ یہ احساس پہ بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا آج ایک گناہ سے آپ پیچھے ہٹیں انشاءاللہ کل دوسرے گناہ سے پیچھے ہٹیں گے تیسرے گناہ سے پیچھے ہٹیں گے یہ کرتے 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 گناہ سے پیچھے ہٹتے جائیں گے نیک قریب ہوتے جائیں گے یہ مشرق و مغرب یہ دو الگ سمتے ہیں جب آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں جب آپ نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں گناہ سے دور ہو رہے ہیں یوں سمجھئے کہ جنت و جہنم کے دو راستے ہیں اگر آپ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو تو جنت سے دور ہوتے جا رہے ہو اگر جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس فرق کو یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی دل کی سختی کے اسباب بھی ختم ہوں گے اور دل کی نرمی کی ایسی لذت پر آئیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا